اسلام علیکم ناظرین افسوس ناپک ہے یہ ہے کہ یہ وہ فیملی تھی جو نالے میں گری تھی سکی حیثن کے ایرئے میں یہ فیملی نالے میں گری گئی تھی اور یہ حسبنڈ ہے اور یہ وائف ہے اور یہ بچہ ہے دو ماہ کا دو ماہ کا بچہ اب تک نہیں ملا ہے اب تک تلاش جاری ہے کہ بچہ زندہ ہے یا مر گیا ہے نالے میں ہے کیسا ہے اور یہ دوسرے کا بچہ ہے تو ہماری گورمنٹ کو بھی نہیں پتا چلتا ہے ہماری گورمنٹ کو اس ٹیم پتا چلے جب ان کا اپنا بچہ خود کا گرے اس نالے میں اتنے بڑے بڑے نالے کے گڑے بنا کے رکھے میں کرانچی کو چنیا گھر بنا دیا ہے ان لوگوں نے ہر جگہ نالے اوپے نے کچھر پھیکا گیا ہے ہر جگہ نالے کا کام چل رہا تھا آپ پتہ نہیں قیامت کے ٹائم ختم ہوگا یہ کرانچی کا کام آج تک یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے پچھلے تین سال سے نالے کا کام چل رہا ہے لیکن نالا بنا نہیں اب تک قیامت کے دن لگ رہا یہ نالے کمپلیٹ ہوگا ہمارا اور اس فیملی کا کیا قصور تھا جو نالے میں گر گئے یہ کس کی ناہیلی تھی اب تک تلاش جاری ہے لیکن اب تک کوئی بھی اپ ڈیٹ نہیں آئی ہے وائف کو تو موقع پہ نکال لیا گیا تھا لیکن بچہ اب تک نہیں ملا ہے بچے کی تلاش جاری ہے یہ بڑی افسوسنا خبر ہے کہ بچے کی تلاش اب تک جاری ہے بچہ اب تک نہیں ملا ہے لیکن اس کے خلاف آواز اٹھائی تھی نعیم الرحمان نے جماعت اسلامی کے لیڈر ہیں انہوں نے آواز اٹھائی تھی اور احتجاج بھی کیا ہے لیکن یہ فیملی اور ان کے ٹون سے تعلق رکھتی تھی اب تک نہیں ملی ہے بچے کی لاش اور یہ فیملی بہت عبیدہ ہوئی بھی ہے اور ہزبن کا یہ کہنا ہے کہ بھائی اب گڑا بھر دو میری فیملی تو گر گئی کسی اور کی فیملی نہ گرے سب سے گزارش ہے کہ آپ بھی دعا کریں اور میں بھی دعا کرتا ہوں کہ بچے جل سے جل مل جائیں اپنا بڑا خیال رکھے گا فی امان اللہ